بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to math city آج number theory collection number 29 ہے اور آج جو theorem ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ if gcd of a and b is d then for every integer m m a m b is equal to m d and gcd of m a and m b is equal to m times gcd of a b تو بہت سمپل سا اور آسان سا یہ result ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے probe کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز given ہے وہ ہے کہ if gcd of a and b is equal to d تو ہمیں بتا ہے کہ gcd کو ہم linear combination کے طور پر لکھ سکتے ہیں ان integers کے جن کا gcd ہوتا ہے ہم نے کاف سارے اس طرح کے question کی ہیں جن میں ہم نے لکھا بھی ہے تو اگر gcd ہے a b ka d تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں d is equal to a times some integer plus b times some integer تو وہ integer فرض کریں ہم x y لے لیں تو پھر ہم کہیں گے کہ if gcd of a b is equal to d then there exist integers x and y such that d is equal to a x plus by یعنی ہم gcd کو linear combination میں لکھ سکتے ہیں a اور b کے اب جو چیز ہم نے prove کرنی ہے وہ ہے gcd of m a and m b is equal to m d تو left hand side جو ہے اس کو فرض کریں ہم لے لیتے ہیں d1 یعنی لیٹ ہم نے کر لیا ہے کہ جو m a اور m b کا gcd ہے وہ d1 ہے تو دوسرے لفظ میں ابھی ہم نے جو چیز prove کرنی ہے وہ یہ پھر یہ prove کرنی ہے ہم نے کہ d1 is equal to m d اگر یہ d1 ہے gcd تو پھر اس کو billion year combination کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں سے بھی دو integers مل جائیں گے فرض کریں وہ integer ہم x y لے لیتے ہیں then there exists integer x and y such that d1 is equal to جو m ہے اس کے ساتھ x لگا دیا اور m b کے ساتھ y اور بیج میں پلاس جس طرح یہاں پہ a کے ساتھ x لگایا تھا اور b کے ساتھ y اور بیج میں پلاس کا sign یعنی لینیر کمبینیشن بناتا یہاں بھی لینیر کمبینیشن بن جائے گا اب یہاں پہ ہم m کامل لے سکتے ہیں اگر کامل لے لیں تو پیچھے پاہ جاتا ہے a x plus b y اور اگر ہم کو جان ون کو دیکھیں تو یہاں a x plus b y جو ہے وہ equal ہے ڈی کے تو اس کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے ڈی لگا دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ڈی تو اب ڈی وان از equal to ڈی ڈی وان کس کی equal ہے ڈی سی جی آف ایم بی ان ایم بی تو یہی result ہمیں prove کرنا تھا یہ بہت سمپل سا result تھا جس کو ہم نے prove کیا ہے لیکن اس کی applications کافی ہیں next theorem میں یا اگلے theorem کے اندر یہ کافی زیادہ apply ہوگا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے match city کو subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان lectures کو share کریں تاکہ بہت سارے students کی help ہو سکے تو آج کے lecture میں ملتے ہیں next lecture میں اگلے theorem کے ساتھ اللہ حافظ